بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے حیال میں اس کا وزن کتنا ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہ نسل کون سی ہے بتائیے گا ٹھیک ہے جی ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ جرسی کا آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے جی کہ ہمیں جرسی دکھائی جائے تو جو ہم نے سیلیکشن کی ہے اس میں ایک جرسی کا جمبر بھی نکالا ہے تو جرسی بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے جو ہم نے سیلیکٹ کی ہے ایک تو یہ جرسی کھڑی ہے آپ کے سامنے یہ جی امریکن جرسیز ہیں یہ بھی جرسی کیٹل ہے یہ بھی ہے یہ ساری کی ساری جرسی ہیں یہ جو نکال دیں یہ جرسی نہیں ہے اور یہ باقی یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جرسی کیٹل ہے اچھے یہ بھی بتائیے گا یہ جو سینگو والی شہزادی ہے یہ کونسی ہے تھوڑا سا میں پاس کر کے دکھاتا ہوں اے دیکھو جناب تو مجھے آپ نے نیچے کومنٹس میں دو چیزیں بتانی ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ کیا سوچتی ہے ہوگی ٹھیک ہے جی اور بغیرہ بغیرہ دور کتنا کوئی دیتی ہوگی یہ ساری چیز ضرور نیچے کومنٹس میں شیئر کیجئے گا اچھا یہ میں بتاتا چلوں ایک آپ کو آج پتے کی بات بتا جاتے ہیں یہ جو سامنے گائے کھڑی ہے کھرلی کے پاس یہ پیور ہالسٹین فریزین نہیں ہے یاد رکھیں جب بھی کسی جامدر کو مارکٹ سے پرچیز کرنے جائیں اور اس کی پیچھلی ٹانگیں گھوٹے سے نیچے اگر سفید نہ ہو تو سو فیصد اس کو ہالسٹین فریزین ڈیکلیئر کرنے سے پہلے ایک سو پتیس دفعہ سوچ لیجئے گا ایک میں نے آپ کو ہنٹ دے دی آج یہ بھی جناب ساری جرسی کیٹل ہیں ٹھیک ہے جی جرسی کے مارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ یہ جو بریڈ ہے اس کو زیادہ پاکستان میں پسند اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ یہ چڑے لمکا جاتی ہیں ان کا حیوانہ لٹک جاتا ہے بلا 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 لیکن میرے خیال سے اگر آپ اچھی سلیکشن کر لیتے ہیں تو اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا سلیکشن کا تو ان کا جو میجر ایشو جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کا جو کلر ہے اس کا ملک کا وہ تھوڑا سا جیلو ہوتا ہے وہ یہ میرے خیال سے بڑا پرابلم ہے باقی بہت سٹرانگ انیمل ہے اس کی فرٹیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ہاں دودھ کے حوالے سے شاید یہ اتنا دودھ نہیں دے پاتی جتنا آپ کی فریزن دیتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیں آپ کو کہ اس کی دودھ کی فیٹ کبھی اچھی ہوتی اس میں صلاحیت ہوتی ہے ساڑھے چار سے پانچ کے بیچ میں فیٹ دے لے گی تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے دودھ کتنا لے رہے ہیں اسی ساتھ سے پھر آپ کی ملک فیٹ بھی آتی ہے تو یہ خیال آپ کو میں نے ہلکا سا آئیڈیا دے لی ہے ابھی ہمارے جاملر جو ہیں وہ نکل رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم نے سلیکشن کی ہے وہ کونسی کی ہے جانسی جرسی کی کیٹل ہم نے فزم کی ہے وہ بھی کونسی جرسی ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی میں نے یہ جو شرابیاں کھڑی ہیں پراہا چلیں میں پتائی دیتا ہوں کیا کپنمؑ کنیاں ڈالنی ہیں یہ براہمن کی بریڈ ہے جی یہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی پرے ایک جو پہلے میں نے اس کارڈ میں دکھائی تھی آپ کو جناب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ریٹ کیا ہے ابھی جو آپ کرسیاں پکڑ لیں تھام لیں جہاں بھی کڑے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں گصہ آ رہا ہے تو وضو کر لیں ایک یہ کھڑی ہے جی اور ایک وہ جو میں نے آپ کو سرمائی رنگ کی وہ سینگو والی دکھائی ہے تو اس کا ریٹ ہے جناب بتا دیں پھر آپ کو ریٹ ہے جی میں تو کہتا ہوں رہنے ہی دیں جناب جو چھے مہینے سے پریگننسی پلس ہے اور جو ہے جی آپ کی آپ کہہ لیں کہ چھے مارک پریگننسی سے نیچے ہے وہ ہے پچھ پن سو ڈالر کی تقریبا تیرہ لاکھ بی ازار کیوں جی طبیعہ صاف ہوئی کے نہیں یہ دیکھیں جناب یہ برہمن کے بچے کہ کتنے کتنی دیڑھ کیوں گے دیڑھ دیڑھ بھی نے کہا ہے جی لے جناب ان کا ریٹ ہے جناب پچھ پن سو ڈالر جناب جیسے آپس کی بات ہے مجھے کام کرتے ہیں بارہ سال ہو گئے ابھی تاکہ میرے پاس دو بچے لینے کے پیسے ہی ہیں بارس اس سے زیادہ یہ نہیں ہے تو میں کروں یار بچے خوبصورت ماشاءاللہ اور میرا خیال ہے کہ ایک دیڑھ مہینے پہ بڑی ہائٹ ہے بڑھلا بچہ بہت خوبصورت ہے پنتالیس سے پچاس کلو برت ویٹ ہے جی اور یہ ان کی مرضی ہے جنہوں مرضی چومی جائے اللہ اکبر کابو ہی نہیں آتے دیکھیں جی ان کے کانوں کا سائز چیک کریں اور ان کا باڈی ویٹ چیک کریں اور آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ پیچھے مسئل ہی مسئل ہیں گوشت ہی گوشت ہیں تو اس کے جو اب میں غلط اس کے نہ ٹھرکی ہیں لوگ برحمن کے کئی سارے آپ کہیں گے کیا اس میں پچ پن سو ڈالر کا کیا ہے تو بھئی یہ صرف و صرف بریڈ کے پیسے ہیں چھیک ہے جی اب آپ کے ازام نہیں ہے معاملہ جی زیادہ لوگ کہاں سے لے کے جاتے ہیں اس کو اس کی خرینکار زیادہ کس علاقے سے ہیں اچھا جو سیمل بناتے ہیں یہاں پہ وہ لے جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ساؤتھ پنجاب والی سائٹ پہ ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے پتہ نہیں آپ کے پاس کیا سیر ہے کتنے کو بچے سیل کر دی ہیں آپ جو بڑے ہیں دو جار سیل ہوئے ہیں وہ بھی میکارڈیر والوں نے جو بڑے سیل کی ہیں وہ کتنی عمر کے سیل کی ہیں وہ کتنے کے سیل ہوئے ہیں اچھا آپ کیاں سے پہلے سیل ہوئے ہیں ویسے ابھی ریڈ کیا اگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے بیسی یہ تو آپ پتا رہے ہیں کہ ایک مہین نیکہ جو پچپن سو ڈالر کا ہے بارہ سے سولہ منت کا ہے اس کی ہے آٹھ ہزار ڈالر آٹھ ہزار ڈالر اور جو سولہ سے چوبیس منت کا ہے اس کی ہے بارہ ہزار ڈالر اللہ اکبر لو جی اب آپ پہلے اگر آپ کو چڑکا نہیں لگا تو دوبارہ آپ لگ جائے گا جو اٹھارہ منت کا ہے ملک بارہ سے اٹھارہ منت کا بارہ سے اٹھارہ منت کا ریٹ آپ نے بتایا ہے جی آٹھ ہزار ڈالر لو جی آٹھ ہزار ڈالر بے دو سو چالی اپی کر لے ہو آٹھ ہزار ڈالر اور جو اٹھارہ سے چوبیس منت کا ہے وہ ہے جی بارہ ہزار ڈالر بارہ ہزار ڈالر میں دے بعد انہیں چوبیسے بارہ چوکا ڈالر اٹھائی لکھ سیزار بہت ٹھیک ہو گیا پلاڈ پلوٹ دے ہی تھی ایک ادھا قلعہ بیش کے بچائی لے لیں لے جناب یہ کچھ لوگ بہت شوقین ہوتے ہیں ہے تو خوبصورت ہی ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ ہے اللہ یہ ہے جی ہماری سیلیکشن کے آنیمل ماشاءاللہ اللہ ان کے نصیب میں کریں جی رحیم یار خان سے ہمارے فارمر ہیں بسکلی یہ جو فارمر ہیں ہمارے ان کو جمبر چاہیے تھے ہمارے آسٹریلین لیکن جو جے کے ڈیری فام میں وہاں پہ اویلیبیلٹ ہی نہیں تھی بلکہ ان کو چاہیے تھے چھے سے سات ماہ کی پرگننسی والے کیونکہ آگے چاہتے ہیں کہ یہ اکتوبر میں پاسلیٹ کر رہے ہیں جو بات ہم اکثر فارمر کو سمجھا رہے ہیں کہ کوشش کریں ایسے جامر لیں جو سیپٹیمبر اکتوبر میں پاسلیٹ کر رہے ہیں تو پہلی یہ جرسی دیکھیں نا یہ جرسی جو آپ نے سیلیکٹ دیئی ہے ابھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے باقی معاملہ تھنچ اور پرگننسی چیک کو نہیں ہے تو پھل حال یہ دیکھیں یہ توٹل جامر ہے جو نکالے گئے ہیں یہاں سے ایوریج پرگننسی کی چھے ماہ ہے ابھی ان کو صرف فیزیکلی دیکھا ہے ابھی ان کو کرچ میں لگا کے ان کے تھن چیک ہوں گے اور ان کی پرگننسی چیک ہوگی تو عمومی طور پہ اگر ہمیں آٹھ جامر نکال لیں ہیں تو ہم دو سے تین جامر اوپر نکال لیتے تاکہ اگر کوئی جامر کھنوں کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے یا کسی بھی اے بی سیڈی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے تو ہمارے پاس اپسن موجود ہو ٹھیک ہے جی اب میں آپ سے مذکر کر رہا تھا کہ جو ہمارے فارمر ہیں رہیم یار خان سے جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ ان کے بالکل پاس میں جیکے ڈیری ہے پہلی آپچن ان کی جیکے ڈیری ہی تھی لیکن وہاں پر جو اینیمنز اویلیبل تھے ان کی پرگننسی تھی تین مہینے تین ساڑھے تین مہینے ان کو چاہیے تھا چھے ساڑھے چھے سات ماہ کے پرگننس اس لیے جناب یہ یہاں پر تشریف لے کر آئے یہ یہاں پر چھے سات ماہ کے پرگنس جامر اویلیبل ہیں ان کا اپنا سیل پوائنٹ ہے جی یہ تقریباً ایک سو بیس روپے میں دوسر سیل کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں ساری پاس سو ریٹ ہو جائیں تاکہ آگے دسمبر جنوری فروری مارش اپریل میں یہ بچہ جہنے کے قابل ہو جائیں خیلنگے جی ملکہ دوبارہ پرگنس ہونے کے قابل ہو جائیں ابھی ہم ان کو چیک کریں گے جی اور آپ سے گزارش ہے کہ دعا کیجئے گا اللہ کی ذات جن پر آسانی والا معاملہ فرمائے اور ان کے حق میں یہ گائیاں جو ہیں وہ اچھی ثابت کریں گے لئے جناب آپ پہ ان پہ جنرل جی اکمل طور پہ ان کو دیکھیں گے اب یہ ایک ایک کر کے چیک کریں گے آپ کے سامنے یہ پروسیزور ہم نے کئی دفعہ کر کے دکھایا آپ کو یہ چیزیں ہم نے کئی دفعہ یہ ہے وہ آفزس کی ہیں آپ کے سامنے آج دوبارہ بھی آپ کے سامنے چیزیں یہ کلیر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ مل گئی ہے برن صاحب مل گئی ہے کہین کے سامنے دی lim driveway آپ کو Ник کردیم آپ کو جمعے اور ہیں آپ کو جمعےasmine کے سامنے کی مانتے ہیں ایپا گرون ایسا ہے یہ پاس کیجئے گا یہ گائے بھی فیل کر دی اس کا اگلا تھن ریڈ ہے تو یہ ہم چیک کر رہے ہوتے پاس تو یہ ایڈوانٹی جو ہوتا ہے جب آپ ہیپی کیٹل یا کسی اور فارم پر ایسے جاتے ہیں اپنی مزی سے سلیکشن کرتے ہیں نا جی تو اٹلیس آپ اچھے جامر لے کے جاتے ہیں ہمیں ہمیں گے یہ ہے کہ یہی ویڈیو پڑھا ہوں ہمیں گے یہ نوٹ پر ہوتے ہیں یہ ایک ہے یہ بھی ستا جی ساتھ ساتھ ستا جی ستا جی اس گائے سے پچاس لٹر ننو ہے اس کو سے ہتی ہے بنایا ہے بنایا ہے بناتے ہو بناتے ہو یہ ہوتی ہمیڈیٹی ساتھ ساتھ دیکھنے میں تو موسم بڑا ٹھیک ہے یہ گائیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے ہمم خالی ہے خالی ہے اوکی صحیح کونسی ہے بے سویک کلیم کارتے ہیں باہر سے جامبر آتے ہیں تو یہ دو مسئلہ ہوتے ہیں یہاں خالی ہوتی ہے ٹوپی پرسنٹ کلیم جامبرا راک لہاکا ٹوپی پیٹے پی آ گیا تھام کارکاہ کلیم ہوتا ہی نہیں اس لئے بہتر ہے چیک کر کر کے لائے بہائی بہتر یہ ہی ہے سٹاپ کر دیں مند کر دیں یہ ایک جامور اور نکال لیا ہے ہم نے الحمدللہ کیونکہ پہلے ہم نے گیارہ نکال لیا تھے اس میں سے تین ریجیکشن میں چلے گے توٹل ہم نے آٹھ کرنی تھی یہ جامور جو ہے یہ ایک اور نکالا یہ پتہ نہیں میری نظر سے پیچھے اجل کیسے ہو گیا اللہ اس کی صحت اندرسی کرے اچھا جامور ہے ماشاءاللہ اس کو چیک کرتے ہیں اللہ کرے تھن پاس ہو جائیں اور اس کا پریگننسیز کی پاس ہو گیا اللہ خیار کرے رکھ لیں ڈنڈا رکھ لیں ڈنڈا رکھ لیں ڈنڈا کوئی پتہ نہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاو میں یاد رکھیں پانچ بار کی نماز ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ